السلام علیکم پیارے بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبز امان میں رکھیں پیارے بچوں آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ کلاس پھٹ پریمری ہے کونسا کلاس پھٹ پریمری سبجیکٹ انگلیش پیارے بچوں آپ اپنی بک یعنی کتاب کھولو اور پیج نمبر فور پر جاؤ کل ہم نے یہ کوششنز بھی کیے ان کے جواب بھی دیئے ان کے آنسرز بھی لکھے ہیں لیکن آج اس کے کچھ اور ایکزرسائز کرنی ہے بی پارٹ کرنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو یہ نیچے دیئے گئے الفاظ یہ سنٹنس ہیں جملے ہیں یہ کس نے بولے ہیں کس نے بولے اور کس کو بولے یہ ہمیں کرنا ہے اور یہ ہمیں لکھنا ہے یہاں چلو ہم کرتے ہیں کسی دیر کے بغیر یہ ایک بات کس نے بولی تھی کہ اس شکاری نے ہم لوگوں کے درمیان ایک کھلا پیدا کیا ایک لڑائی پیدا کیا ایک کنفیوجن کریئٹ کیا ہم لوگوں کو درہم برہم کیا یہ کس نے بولا یہ لیڈر کوئل نے کس کو بولا کوئل اس کو یہ تو وہاں پہلے جو پہلا والا ہے اس کا جواب یہاں دیا گیا ہے اب دوسرا کنائے میں دے بائی ڈے یو ریٹرن ایم پیٹی ہینڈڈ یہ کس نے بولا تھا کہ آپ تو اب روز روز کھالی ہاتھ گھر لوٹتے ہو یہ کس نے بولا تھا یہ وائف نے بولا تھا وائف کس کو بولا تھا ہزبند کو ہزبند کو کس کو بولا تھا ہزبند کو شہباز lies no second establishment to keep up یہ کس نے بولا تھا میں نے اور کوئی کام نہیں کھولا میں اور کوئی کام نہیں کرتا ہوں یہ husband نے بولا تھا کس کو بولا تھا وائف کو وائف یہ کس نے بولا تھا میرے اس سر کو کس نے توڑا میرے سر پر کس نے یہ ٹانگ رکھی میرے سر پر کس نے پاؤں رکھا میرے سر پر کس نے مارا یعنی اس نے دو تین الفاظ استعمال کے جب ان کے درمیان لڑائی ہوئی یہ کس نے بولا تھا یہ کوئلز نے بولا کوئل نے بولا کس کو کوئل نے کوئلز کو ایک کوئل نے کس کو بولا کوئلز کو ایک جنور نے دوسرے جنور کو بولا پانچوے ہیں یہ کس نے بولا تھا یہ جملہ کہ یہاں اس کے لئے کوئی سیپٹی نہیں ہے یعنی اس کے لئے کوئی گارنٹی یہ نہیں ہے کہ وہ بج سکے اس کے لئے کوئی سیپٹی نہیں ہے جو آپس میں لڑائی کرے یہ کس نے بولا تھا یہ لیڈر نے بولا تھا لیڈر کن کو بولا تھا شہب آج بھو رہو آپ لکھتے رہو سی پارٹ نیچے دیئے گئے کچھ بلیکس ہیں کھالی جگہ تو ان کو ہمیں برنا ہے تو ہم بریں گے یہاں تو دو دو الفاظ دو دو ورڈز اس کے ساتھ دیئے گئی ہے لیکن ان دو میں سے جو کوئی مناسب ہوگا وہ اس بلیکس میں لگانے ہمیں اے پارٹ ہے وی ڈیج جیس ٹو گارڈ یعنی گارڈ کس کو کہتے ہیں اللہ کو کہ ہم اللہ کی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ میں نے پہلے ہی لکھا عبادت پری کیا لکھنا ہے یہاں پی آر اے وائی پری وی شوڈ ناٹ ایک تو پری ہے پی آر اے وائی پری پری کیا ہوتا ہے شکار یعنی کسی چیز کا شکار کرنا پری ہوتا ہے عبادت یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کی شکار پری پی آر اے وائی پری بی پارٹ ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں رولز کو نہیں توڑنا چاہیے کانون کے رولز کو نہیں توڑنا چاہیے بریک ایک تو ہوتا ہے بریک بریک ہوتا ہے دبانا جو گاڑی میں ہوتا ہے جب کسی جگہ پر رکنا ہے تو بریک لگاتے ہیں دوسرے ہوتا ہے بریک بریک ہوتا ہے توڑنا یعنی یہاں لگے گا توڑنا بر ای اکی بریک اور تیسرا ہے پیرے بچو سٹوری ہوتا ہے کہانی سٹوری ہوتے ہیں منزل اور کوئی مکام دو تین منزل ہوتے ہیں اور جو میرا یہاں جو مطلب ہے کہ میرا جو دادا جی ہے وہ مجھے دلچسپی کہانیاں بتاتا ہے سٹوری سٹوری دیپارڈ کیا کبھی آپ نے جٹاکا ٹیلز جٹاکا ٹیلز کو یہ کہانی پڑی ہے ٹیلز ہوتا ہے دم جو دم ہوتا ہے گاہ یا بیل گوڑے کا دم ہوتا ہے جو اس کے پیچھے ہوتا ہے وہ دم ہوتا ہے جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں ٹیلز ہوتے ہیں کانی کوئی ٹیلز لگے گا لڑکا ایک لین میں کھیل رہا ہے مومنٹ مومنٹ نہیں مومنٹ کچھ لما کے لیے مومنٹ پیارے بچو ہم اب کریں گے ڈیپارڈ فائنٹ رون دا لیسن ورڈ وچ مین دا فالوئنگ یہاں ہمیں وہ لیسن جو پڑی تھی ہم نے اس کے جو ایک ایک ورڈ لکھنا ہے یعنی ون ورڈ لکھنا ہے تو ٹرائی ٹو فالو دا مینر سٹائل کریکٹر یعنی یہاں لکھا گیا ہے کہ جب کسی چیز کا ہم نکل کرتے ہیں کسی چیز کا اس کی بادشاہ میں اس کے چلنے میں اس کی سٹائل میں اس کے کریکٹر میں تو اس کو ہم کہتے ہیں امیٹیٹ کیا کہتے ہیں پیارے بچو امیٹیٹ امیٹیٹ ہوتا ہے نکل کرنا کیا ہوتا ہے ایڈسٹنٹیو ووکل ساونڈ کسی چیز کا ووکل ساونڈ میں نے ابھی بھی بولا یہ امیٹیٹ ہے اور اسی کا یہ بھی پارٹ ہے یعنی کسی چیز کا یعنی کسی جنور کی بولی کرنا یعنی اسی جیسے کی بولی کرنا اور برڈ اور انیمول ہیں کسی جنگلی جنور یعنی کسی پرندے کا تو یہاں لکھیں گے نوٹ یعنی نوٹ کرنا کسی جنور کی بولی to strike a thing with several strokes of strap struck rod کیا کہتے ہیں کہ strike کرنا ہے کسی کو یعنی مارنا ہے strokes اس کو کہتے ہیں huddle h-u-d-d-l-e پیارے بچو d ہے force into force into a container with more than it can hold یعنی کسی چیز کا force into container کسی چیز کو بند کسی container میں یعنی کسی کو پکڑنا with more than it can hold یعنی کسی چیز کو hold کر رکھنا crème پکڑنا جھکڑنا crème ای کیا ہوتا ہے the next day next day جس کو ہم کہتے ہیں کل یعنی tomorrow tomorrow یہاں لکھیں گے tomorrow m-o-o-m-o-r-o-w ہمیں یہی word لکھنا ہے جو ہم نے lesson میں پڑے ہیں ورنام تمہارا بھی لکھ سکتے ہیں give one word for the following the first one has been done for you ان کا ایک ایک تو وہاں دیا گیا ہے یہاں تو آٹھ ہیں ایک تو انہوں نے وہاں کتاب میں پر ہی دیا ہے لیکن وہ جو باقی ہے یہ ہمیں کرنے ہیں ایک ہے popular often for a short period کسی چیز کا استعمال کرنا لیکن کچھ دنوں کے لئے اس کو کیا کہتے ہیں fishnable یہ لکھا ہے وہاں ہی تو دوسرا ہے area of city where there are factories اس area شہر کا نام بتاؤ اس شہر جہاں factories ہوتے ہیں اس شہر اس area کو کیا کہتے ہیں کسی شہر میں اس area کو کیا کہتے ہیں جہاں factories ہوتے ہیں industrial i industrial 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 کو وہ area ہوتا ہے جہاں factories ہوتی ہے pretty to look at جو بہت ہی خوبصورت لگے beautiful b e a a u t i f u l beautiful شہر coind and things of others جو دوسروں کا سوچتے ہیں جو دوسروں کا سوچتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیا آئے گا thoughtful t h o u g h t f u l thoughtful شہر well known well known کو کس کے جو مشہور ہوتا ہے f a m o u s famous something or someone you can trust کسی چیز پر بروسہ کرنا اس کو کہتے ہیں t r u s trust w o r t h t h y trust worthy people with now here to leave are جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یعنی بکروال جس کو ہم کہتے ہیں بکروالوں کے مقام تو ایک ہی جگہ نہیں ہوتے ہیں نا ان کے پاس وہ ٹینٹ ہوتا ہے وہ homeless ان کو لیکن گے ہم home l e s homeless 8 something that saves your money کچھ چیز ہیں وہ ic کون سی جگہ ہے وہ نہیں کچھ چیز that saves your room جو آپ کے پینس کو بچا دے ہیں economical e c o n o economical m n i c a l economical چلو بچو آج ہم یہاں ہی کریں گے اور انشاءاللہ باقی دوسرے دن کریں گے کچھ 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 کچھ